ہم صحابہ کے نوکر ہیں حضور کی ہر صحابی کے غلام ہیں یہ ڈھیکے داری نہیں اس لئے ہم کہتے ہیں نبی کے ہر صحابی کے گستاخ پہ لانت پھر والو صحابہ کے گستاخوں پہ لانت تین دنوں تک میرے نبی کی مسجد میں آزام نہیں ہوئی مسجد نبوی کے اندر یزیدی فوج نے کھوڑے بدوائے ان گھوڑوں نے میرے نبی کی پیپر پہ پیشاپ کیے میرے دوستوں تین دنوں تک میرے نبی مکرم سیدے کو نیم کے ایک پیارے غلام ابن مسیب آپ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں تھا انہوں نے مجھے باگل سمجھ کے چھوڑ دیا تین دن میں نے وہاں گزارے خدا کی قسم تین دن سرکار کے مزاروں میں سے آزان کی آوازیں میں نے کانوں سے سنی ہے حملیوں نے تو حد کر دی امام ابن رجب ہم بنی انہوں نے بڑا ایک مسئلہ اٹھایا وہ یہ حدیث لے کے آئے مسجد نبوی یالہ کی حدیث ہے تمام محدثین کے نزدی کے صحیح حدیث ہے اولیانی بولنا اچھی آواز دنا تبرانی میں موجود ہے تبرانی کبیر میں موجود ہے تبرانی عوست میں موجود ہے بہتی کی اندر موجود ہے مسجد نبوی یالہ کی اندر حدیث موجود ہے میری نبی مکرم نے فرمایا نبی قبروں میں سندہ ہوتے ہیں نمازیں بھی پڑھتی ہیں ابن رجب حنبلی آپ فرماتی ہیں نبی اپنی قبروں میں نمازیں پڑھتی ہیں ہمارے آنکھوں اپنی قبر میں باجماعت نماز پڑھتے ہیں اور میں جملہ کئی کہتے ہیں ہم صحابہ کا دفاع کرتے ہیں میں کہاں پتر کو جمع ہی نہیں ہے سنیجئے دفاع کرنے والا ہم نے عملی دور پہ دیکھے خدا کی قسم جب صحابہ کی عظمتوں پہ کوئی انگلی اٹھائے کئیوں کی زبانیں یہ جلد بھی مولا علی کے غلاموں کے پاس ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ سکتے ہیں جو رسول کی آل کا گستاقہ وہ بھی لامتی اور جو رسول کے صحابہ کا گستاقہ وہ بھی لامتی جذبے سے کوئی اس طرح کی باتیں دیلے دیلے سے نہیں ہوتی ہوں جی اماس ہے ابن رجب عملی کیا کہتے ہیں کتنے نمازی ہیں آزان ہر جگہ جماعت بھی ہوتی رہی توجہ امامت کون کرواتے رہے اللہ کے نبی پیچھے کھڑے آئے آئے میں نے ایک دن ایک منکر کو کہا تھا مدینہ شریف میں مجھے ملا کوئی یہ جو دوسری طرف نہیں ہے دوسری طرف سمجھتے ہو یہ صحابہ صفحہ کا جو چھوٹ رہے اس طرف سے آئے تو کھڑو کر سلام علیکلہ سلام علیکلہ اچھا بعد میں بیٹھ گیا تو میں نے کہا ہم ادھر سے سلام کرتے ہیں میں نے کہا وہ ادھر سے کھڑتے ہیں میں نے کہا بندہ کرتو تھی ایسے نہ کرے نا کہ وہ بکر کے سامنے آئے تو اسے پھر شرم آئے خدا کی عزت کی قسمیں سنیو مزا آتا ہے عقیدے تو اس وقت جب اللہ مدینہ بناے نا بندہ حضور کو سلام کر کے جب اگلی چالی کے پاس آتا ہے اس وقت خدا کی قسم اگر اندر ابو بکر صدیق کا پیار ہونا وہاں شرم نہیں آتی ہے وہاں سے نکلتے ہیں بندہ دیکھ کے کہتے ہیں آقا ابو بکر صدیق ہم ادھر بھی تمہیں سلام کرتے تھے اب ادھر بھی تمہیں سلام کرنے آئے گا میں چیلن کر کے کہتا ہوں یہ جتنوں کی خواست ہے نا وہاں جا کے سارا گند نکل جاتا ہے ان کی حمد نہیں ہوتی ہے کہ یہ میرے رسول کی جالی کے سامنے سے گزریں کیوں 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 کہ میرے نبی کے پیرے دار بیٹھے ہوئے ہیں اے میرے نبی کے پیرے دار بیٹھے ہوئے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی